بمبئی میں جس جگہ پہ میں رہا ہے کوور لوج میں اندھیری پر سوہ میں وہاں نیچے کے بنگلے میں بنگلے کے نچلے حصے میں کرشن چندر رہتے تھے اور اوپر کے فلور پہ ساہر صاحب تھے تو جس شخص کو جن کے شاعری اور جن کے رومانس کی وجہ سے شاعری میں ان کے رومانس چھلکتا تھا جس کی وجہ سے ایڈمائر کیا کرتے تھے انہیں سامنے دیکھ کے بس قد ان کا بہت اہم چالا تو ہم چھوٹے تھے تو ان کا قد کے سامنے اور چھوٹے ہو جاتے تھے لیکن بڑی اپنی جیسی شخصیت ساہر صاحب کی ہے امہ کی ساتھ رہتے تھے اور ساہر صاحب کا کم بولتے تھے بہت کم گو شخص ہیں اور اردو کے عدیب جو فلموں میں کام کر رہے تھے اس سامنے میں ہم تو فلموں میں نہیں تھے لیکن جانتے تھے کون کون کہاں کام کر رہا ہے کون نے پی ڈی ویو میں ملا کرتے تھے پرویسی ویٹیس اپسیشن میں تو ہی وہاں کار ایک چھوٹی مورس تھی ایک ان کا عبدالنام کا ایک ڈرائیور ہوا کرتا تھا تو رہے اپنی طرح سے اپنی طرح سے ہی رہے اور اپنی طرح ہی ان کا انداز تھا شاعری کا فلم کے ناتے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلم کی میڈیم کو ہر ٹیکنیشن کو سیکھنا پڑتا ہے رائٹر کو بھی سیکھنا پڑتا ہے سکرین پہ سیکھنا پڑتا ہے فلم کا گانے کا بھی ڈھانا ہے he is the only one only one we can't say نہیں دو شاعر ہیں جنہوں نے اس میڈیم کو نہیں اپنا ہے لیکن جس جن کو میڈیم نے بڑے محبت سے اپنایا ایک پنڈت پردیف تھے ایک شاہر لے جائے وہ ان کے جو ان کا انداز تھا وہ میڈیم نے اپنا لیا ساہر صاحب کی یہ سب سے بڑی اکوبی ہے اور خود ہی تھی ایگو تھی اور ان کے قد کے برابر ہی تھی ایگو بھی ان کی یہ ساہر صاحب کی وجہ سے ویبد بھارتی پر پہلی بار گیتکار کا نام آنا شروع ہوا تھا یہ صرف ان کی وجہ سے ہوا تھا مرنہ صرف پکچر کا نام ہوتا تھا موسیقار کا نام ہوتا تھا ایک گانے والے ہیں لیکن ساہر صاحب نے فرن رائٹرز ایسٹیشن کے تو گانے بند کروا دیئے تھے اور کہہ دیا تھا جب تک شاعر کا نام نہیں آئے گا تو گانے نہیں دیئے جائیں گے زدی بھی تھے اور انہی کی وجہ سے یہ گواہ کہ بھرد بھارتی پر ریڈیو کے گانوں پر شاعروں کے نام بھی آنے لگے ہیں ان کی وجہ سے یہ وقار ملا شاعروں کو الفاظ ان کے اپنے اپنی طرح کیونکہ سنتے آئے تھے گانے تو سنتے تھے پیس پن سے بھی ریڈیو پر بھی سنتے تھے شاعری بھی پڑھتے تھے لیکن پیڑوں کی شاخوں پر سوئی سوئی چاندنی اور تھوڑی دیر میں تھک کے لاؤٹ جائے گی یہ رات پھر نہ آئے گی یہ انداز ساہر صاحب کا یہ دوسرا کسی کا نہیں دیکھا تھا اس طرح چلکتا ہو اور وہاں سے اور کسی شاعر میں نہیں دیکھا تھا وہ پہلی بار وہ زبان کانوں میں پڑے وہ آواز سنیں جس فرسائت